ایڈی اور عدالت سے بچنے کے لیے شراب گھوٹالا میں فسے اروند کے جریبال نے دلی کا بجٹ ہی لٹکا دیا سدن میں جب اوپراج پال کے ابھی بھاشن کے دوران بی جے پی کے ودائکوں نے تیکھے سوال پوچھنے شروع کیے تو سپیکر نے بی جے پی کے آٹھ میں سے ساتھ ودائکوں کو انشک کال کے لیے نلمبت کر دیا اور سب کو بجٹ ستر کے دوران سدن میں آنے سے روک دیا ان سب کے پیچھے کیجریبال کی منشاہ یہ تھی کہ وپکش موجود رہے گا تو ان کی سیاست میں بادہ پہنچے گی اس لیے سب کو نلمبت کرنے کے بعد کیجریبال نے اپنے سرکار کے سمرتن میں پرستاؤ پارت کروایا ودہان سبا کا جمکہ روپیوگ ایڈی سی بی آئی اور بی جے پی کے خلاف بھاشن دینے میں کیا لیکن اس بیچ ڈلی ہائی کورٹ نے آم آدمی پارٹی کے سرکار کو تگڑا جھٹکا دے دیا اور بی جے پی ودائکوں کے نیلمبن پر اوستھائی روپ سے روک لگا دی بجٹ ستر کی شروعات میں اوپراجی پال وی کے سکسینہ کے ابھی بھاشن کو بادت کرنے کے لیے ودہان سبا سے سات بھاجپا ودائکوں کے سرکار نے نیلمبت کر دیا تھا ہائی کورٹ نے اس آدیش پر انترم روک لگا دی ہے بھاجپا ودائک موہن سنگھ بشت، اجائے مہاور، اوپی شرما، ابھائی ورما، انیل واجبی، جتیندر مہاجن اور ویجیندر گپتا کو پچھلے مہینے ویدھان سبا سے نیلمبن کیا گیا تھا سدن کی ویششادکار سمیتی کے ماملے لنبت رہنے تک انہیں سسپینڈ کیا گیا تھا ودائکوں نے اسے ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی نیائی مورتی سبرمنیم پرساد کی بینچ نے آدیش میں کہا کہ ریٹ یاچیکائیں سپیکار کی جاتی ہیں اس سے پہلے ویدھائکوں نے ترک دیا تھا کہ ویششادکار سمیتی کے سمکش کاریوہی کے سماپن تک ان کا نیلمبن نیموں کا اولنگن تھا دوسری اور ویدھان سبھا دکاریوں نے ادارت میں کہا تھا کہ ویپکشی ویدھائکوں نے پندرہ فروری کو ایل جی سکسینہ کو ویدھان سبھا میں اپنے سمبودھن کے دوران کئی بار روکا تھا ایسا اس لیے کیا کیونکہ ایل جی نے عام آدمی پارٹی سرکار کی اپلبدیوں پر پرکاش ڈالا تھا اس کے بعد دلی پانڈے نے ان کے نیلمبن کے لیے سدن میں ایک پرستاو پیش کیا تھا پرستاو کو ادھیاکش رام نباس گویر نے اس پیکار کیا تھا انہوں نے اس مدے کو ویششادکار سمیتی کو بھیجا تھا جس کے بعد دلی پاکش کے نیتا رامبیر سنگھ ویدھوڑی کو چھوڑ کر سب ہی بھاجپا ویدھائکوں کو سدن کی کاریوہی میں بھاگ لینے سے روک دیا گیا بجٹ کو انتیم روپ دینے میں دیری کے کارن ستر کو مارش کے پہلے سبتہ تک بڑھا دیا گیا ہے موسیقا